اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے جو اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ فرماتی اور کہتی ہے کہ جب میرا بچہ عبداللہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا تو میں خوبہ میں تھی خوبہ میں تھی یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے خوبہ میں تھے اس لئے روایت میں آتا ہے وہ پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ کون تھے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر فقر سے لوگوں کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ہجرت کی لیکن میں نے اپنی پیدایش سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ مہجرت کی وہ ان کی والدہ حاملہ تھی جب وہ مکے سے نکلے مدینہ پہنچے تو خوبہ بھی ان کی پیدایش تو یہ پیٹ میں تھے ماں کی تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے تم لوگوں نے ہجرت کی میں نے بھی ہجرت کی میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی اور یہ خوبہ میں پیدا ہوئے تو اس سے ایک اور بات پتا چلتی عورتیں کتنی مضبوط ہوا کرتے تھی اور دینِ جذبات ان کے کتنے زیادہ تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس کنڈیشن میں ان کو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اتنی محبوب تھی کہ ان کو یہ کنڈیشن کوئی روکتی نہیں تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا کیا میں کہوں واقعہ کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا تھا یہ عبداللہ پیدا نہیں ہوئے تو جو پچھلے واقعہ مالکہ حضرت نجزو لے کے آئے تھا یہ پیدا نہیں ہوئے تو ایک جہاد کا اعلان ہوا یہ بھی جہاد نہیں چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھو کہا اس سے فرق نہیں بڑھو مجھے تو چلنا ہے چلنا ہے تو چلنا ہے سمجھ رہا آپ کیسا جذبت تھا بہرہا یہ چیزیں ان کے لئے آرڈ نہیں تھی آرڈ جو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جو سوفیسٹیکیشنز جو لوازِ مار جو کمزوری کے اعلانات جو ڈینڈورے بیٹے جا رہے اور جو آرام کرنا چیک میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ میڈیکلی کچھ ہو تو انسان آرام کرے میں اس کے خلاف نہیں ہوں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں بٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آل ہماری فیزیکل ہیلتھ کتنی کمزور ہو چکی ہے عورتوں کی یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور آل ایسے مردوں کو بھی ہو چکی ہے چونکہ ہم ڈائیٹ کا صحت کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور آل دیکھیں یہ ہم عورتوں کو دیکھیں اور آل کتنی فٹ تھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی کو برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کو تنز نہیں مار رہا ہوں عورتیں میری بات کو برائی سنہ لیں بولنا چاہ رہا ہوں اتنا فٹ رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن میں تم لوگ بہت ساری چیزیں کر پاؤں میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساس اس بات کو سن گئے کہ دیکھ میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ اتنے فٹ این پائن رہے اتنے تندرس چست اور پھورتیلے رہے کہ دیکھیں آپ خواتین کیسی تھی اور کیسا جذبہ دین کے لئے تھا کہ اگر اللہ کی حق کے لئے بات ہے تو میں جاؤں گی اسی طرح بجرت کرنا ہے چونکہ دین پر عمل کرنا ہے بہریا تو آئی اس بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا اور آپ نے انہوں نے جو ہے اولاد پیدا ہوئی وہ خود اس بچے کو لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے گود میں لیا خجور منگو آئی خجور کے اچھی طرح چبایا چبا کر میرے بچے کو گھٹی دی تحنیق کیا جو پہلی چیز وہ فرماتی ہے جو میرے بچے کے پیٹ میں گئی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا لوا بھی مبارک تھا تو ٹھیک ہے تھوک مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لئے دعائے خیر فرمائے اور یہ حجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا دنیا بات تو دیکھیں ویلکم کیا گیا تحنیق کے ذریعے اب یہ تحنیق کون کر سکتا ہے تحنیق کون کر سکتا ہے